وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے عصود صلی اللہ علیہ وسلم کے بات ساتھی نے عرض کیا کہ ہمارا حاج یہ ہے کھانا کھاتے ہیں عصودگی حاصل نہیں ہوتی آپ نے فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو ان عرض کیا ہاں الگ الگ کھاتے ہیں آپ علیہ السلام نے اشاد فرمایا تم کھانے پر ایک ساتھ بیٹھا کرو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کر کے اجتماعی طور پر کھایا کرو پھر تمہارے واسطے اس کھانے میں برکت ہوگی اور اس کے بعد طبیعت سیر ہو جایا کرے گی اجتماعی طور پر کھانے کی یہ برکت جس کا حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اس کا ہر ایک کو ایک تجربہ کر سکتا ہے بشرتیہ کے کھانے والوں میں ایسار کی صفت ہو سچے مسلمان ہونے چاہیے یعنی ہر ایک یہ چاہے کہ میرا دوسرا ساتھی اچھا کھا لے اچھی طرح کھا لے اگر کھانے والوں میں یہ بات نہ ہو تو پھر اس کی برکت کا کوئی استخاق نہیں بلکہ اس صورت میں اندیشہ ہے کہ اکثر اور پیشتہ ترجز تجربہ اس کے برعکس ہے تو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی برکت کا تذکرہ فرمایا کہ کھانا جتنا اجتماعی شکل میں ہوگا اور اس اجتماعی شکل کے اندر بھی یہ بات پیشی نظر ہے میرا ساتھی اچھا کھا لے اور بہتر کھا لے ایسار کا جذبہ ہے تو اس کھانے میں بہت برکت ہوتی ہے پھر شہر ابن حرب فرمانے لگے کہ جس کھانے میں چار چیزیں ہوتی ہیں وہ کھانا بہت بڑی اکھانا ہوتا ہے ایک تو وہ حلال آمدنی پاکیزہ مال سے بنا ہوا ہو دوسرا اس کے آغاز میں اللہ کا نام لیا جائے تیسرا اس پہ کھانے والے لوگ زیادہ ہو اور چوتھا یہ ہے کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جائے الحمدللہ اللہ اطامنا وسقانا وجعلنا من المسلمین جو شکر ہے جو کھانے کی دعا ہے یہاں بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام ہو جائے کھانے پہ اجتماعیت ہو جائے اور پھر کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا ہو اس کھانے میں بڑی برکت ہوتی ہے کھانے میں بڑی برکت ہوتی ہے یہ مسلمانوں کا پاکیزہ اور خوبصورت تحذیب ہے جہاں ہر طرف محبت کا اظہار عیسار ایک دوسری کی خیرخائی کا مبارک جذبہ موجود ہوتا ہے وہاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے جابر فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ فرماتے تھے ایک کا کھانا دو کیلئے کافی ہو جاتا ہے اور دو کا کھانا چار کیلئے اسی طرح چار کا کھانا آٹھ کیلئے بھی کافی ہو جاتا ہے جب اللہ رب العزت برکت دے دیں تو تھوڑے کھانے پہ لوگ زیادہ ہیں اور ہر ایک میں عیسار کا جذبہ ہے اللہ سب کو سیر کر دیتے ہیں اللہ سب کو سیر کر دیتے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات اس کھانے میں برکت برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے جسم کو توانائی ملتی ہے خون ملتا ہے جگر صحیح کام کرتا ہے میدہ صحیح کام کرتا ہے آنتوں کا نظام صحیح رہتا ہے اس لئے کہ اس کے اندر برکت آگئی ہے اور پھر اس سے جو جذبات ابرتے ہیں وہ نیک جذبات اٹھتے ہیں اچھے جذبات اٹھتے ہیں نیکی کی جذبات پیدا ہوتے ہیں اس لئے کہ اس کھانے میں برکت ہے اس میں نیکی کی جذبات اٹھتے ہیں اچھے جذبات اٹھتے ہیں نیکی کرنے کے طرف طبیعت چاہتی ہے یہ کھانے میں برکت ہے بظاہر یہ بہت معمولی باتیں ہیں لیکن اس کے اثرات بہت بڑیہ ہیں بہت بڑیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طریقے سے کھانے میں برکت ظاہری طور پر بھی ہوتی ہے کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگ اجتماعی طور پر ایک ساتھ کھایا کریں اس کی برکت سے اس برکت سے فیدہ اٹھائیں لیکن شرط وہی ہے کہ ہر ایک کے دل کے اندر جذبہ ہو عیسار کا دوسرے کو اچھا کھرانے کا دوسری کے لیے آسانی پیدا کرنے کا موسیقی